نبی دعوت کی ایک حدیث ہے حدیث انبر تین ہجار نبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے ان العبد اذا سبقت لہو من اللہ منزلت اللہ ایک نے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کے مقدر میں لکھ دیتا ہے کہ اسے بڑا اونچا مقام دینا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے حق میں ایسی اللہ تعالیٰ نا رسلا کر دیتا ہے اس کو اتنا بڑا مقام دینا ہے اب وہ دنیا میں آتا ہے اس مقام کو پانے والے آمال نہیں کرتا ہے اس کی عبادتیں اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دیا ہے اس لائق اپنے آپ کو بنا سکے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے وہ مقام ختم کر دیتا ہے اس کا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے اپنے عمل سے اس مقام کے لائق اپنے آپ کو نہیں بنا پاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مبتلا کر دیتا ہے اس کی جسم میں کوئی بیماری ڈال دیتا ہے جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسے کوئی مصیبت دے دیتا ہے یا مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مصیبت دے دیتا ہے یا تو جسمانی اعتبار سے بیمار ہو گیا یا مالی اعتبار سے کنگال ہو گیا تو کوئی بہت زیادہ پیسے والا تھا اچانک گریب ہو گیا تو ضرور نہیں ہے بھائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہو دولت دے کے آزمایا اب دولت دے کے آزما رہا اور کہا یا اس کے بچے اس کی اولاد کو کوئی مصیبت دیکھ اللہ تعالیٰ اس کو بڑے مقام تک پہنچانا چاہتا ہے یہ اولاد کے جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ بڑا پاپی تھا اس لئے اس پر اتنی خطرناک بیماری آئی ان کے سامنے جب چھوٹے چھوٹے بچے خطرناک بیماریوں میں مطلع دکھائی دیتے ہیں تو انہیں کیا بولتے ہیں کہتے ہیں اللہ اس چھوٹے سے بچے نے کیا کیا اللہ نے اس کو کیوں تکلیف میں رکھا ان بے کوفوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں میں بہت سارے اسپتال میں گیا تو باقادہ میں نے اپنے کان سے سنایا کہ اس چھوٹے بچے نے کیا بگاڑا کسی کا اوپر والا نے اسے اس حال میں کیوں رکھا ابھی تو دنیا میں آیا اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ایک آدمی جو مذہبی نہیں ہے دین کو نہیں مانتا وہ کیا جانے ہے وہ اس کی کوئی توجیح نہیں کر سکتا ایک لڑکا پیدا ہوا آخری اتنی مسئبت میں کیوں ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او فی والدی کہ اللہ تعالی جس کے مقدر میں بہت بڑا مقام لکھ دیتا ہے اور یہ شخص اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس جیسی عبادتیں نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالی یا تو اس کے جسم میں کوئی مسئبت ڈالتا ہے یا اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں یا اس کے بچے پر کوئی آفت نازل کر دیتا ہے اور پھر یہ اس بچے کو لے کے بہت پریشان ہوتا ہے تو اس بچے کو لے کے جو پریشان ہوتا ہے جو تکلیب جھیلتا ہے جو دکھی ہوتا ہے پھر اس پر جو صبر کرتا ہے تو پھر اس صبر کے عوض میں اس مقام کے لائے کو بن جاتا ہے سرف اتنا نہیں کہ اللہ تعالی مصیبت میں ڈالتا ہے سرف اتنا نہیں کہ اللہ تعالی مصیبت میں ڈالتا ہے پھر اللہ تعالی صبر کی توفیق بھی دیتا ہے ان مصیبتوں پر وہ صبر کرتا ہے شکوانی کرتا ہے آچھا بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہم یہ تہیں تو نہیں کر سکتے کہ کس کی آزمائش کس کی بیماری کس کے لیے عذاب ہے کس کے لیے نعمت ہے لیکن نعمت والا حسن زن نکنا چاہیے لیکن کچھ علمہ نے ایک علامت لکھی ہے کہ اگر کسی پر بیماری آتی ہے مصیبت آتی ہے اور وہ آدمی مصیبت آنے کے بعد اور نیک بن گیا نماز میں تھوڑا سا چستی دکھانے لگا روزہ رکھنے لگا اور ذکر و عسکار کرنے لگا تو سمجھ جاؤ کہ مصیبت اس کے لئے رحمت ہے اس مصیبت کا بینیفٹ اس کو مل لہا ہے لیکن ایک آدمی بھیانک بیماری مطلع ہوا اور اور بھی گڑ گیا یعنی اور بھی گڑ گیا پہلے سے زیادہ بھی گڑ گیا تو یہ اس کے لئے ایک خطرے کی گھنٹی ہے یعنی ہم حکومات اب بھی نہیں لگا سکتے ہم فیصلہ نہیں کریں گے بس ایک نشانی دکھتی ہے کہ وہ ایک تو مصیبت میں ہے اس کو اور اللہ کرنا چاہیے اللہ کی قریب آنا چاہیے اور یہ اللہ سے دور جا رہا ہے اس لئے بہت ساری روایت میں آپ کو ملے گا کہ صحابے گرام جب جاتے تھے یہ عادت کے لئے تو ان کو سکھاتے تھے بتاتے تھے یعنی اللہ اللہ کرنا چاہیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یہ مصیبت آئیں تو عبادتیں اور بڑھا دینی چاہیے کسی کو پر کوئی بیماری آتی ہے اور وہ اور اللہ کو یاد کرنے والا ہو جاتا ہے تو سمجھو اس کا ایمان مضبوط ہے اس بیماری نے اس کو فائدہ دیا موسیقی موسیقی